موسیقی راجستان کی عجمیر جلے میں ابھی ہمیں ہیں اور عجمیر جلے کے ایک گاؤں کا نام کافی دنوں سے چرچہ میں تھا اخباروں میں بھی اس گاؤں کا ذکر آ رہا تھا قریب 45 موتیں اس گاؤں میں کورونا کی وجہ سے بتائی جا رہی تھی تو اسی گاؤں کو ڈھونٹے ہوئے میں ہم آئے ہیں اس گاؤں کے باہر یہاں پر ایک یہ بیریکیٹنگ لگا کر کچھ لوگ بیٹے ہیں اور یہ وہی کام کر رہے ہیں جو پولیس عام طور پر شہروں میں کرتی ہے یا دوسری جگہ کرتی ہے ڈونیٹ کارٹ اور پروڈیکٹ آردھ کے ساتھ جڑ کر کوویٹ سے گزرے ہوئے انکلیم باڈیز کا ڈگنیفائیڈ کریویشن کرنے میں مدد کیجئے ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے لنک پر جا کر ڈونیٹ کارٹ پر ابھی ڈونیٹ کریں گاؤں کے جو لوگ آچھا کیوں بیٹھے ہیں آپ سر وہ کروڈا کا چل رہا ہے اس لئے بیریکٹ لگا کے بیٹے اور باہر سے آنے والا لوگوں کا روکتا میں اور یہاں بینہ مارکس کے لوگ آ رہے تو ان کو سینیٹائزر کرا کے اور بھیج رہے گام کے اندر اور گام کے لوگ ہی اور جو لوگ یہ بول رہے گئے ہیں کروڈا سے چاہتے ہیں بھئی میں خوش رہا ہوں کہ آپ یہ جا رہے ہیں میں خباروں میں پرانے کچھ سورکھیاں میں دیکھ رہا تھا خبریں ہیں کہ اس گاؤں میں پچھلے تیس پینتیس دن میں چالیس کے یا پینتالیس لوگ مر گئے ہیں تو کیا اتنا کروڈا کتنا فیلا ہے کتنے ڈیتس کروڈا سے سر کروڈا سے تو چھے سات چھے سات کروڈا سے موت ہوئی تھی یہ ریکوڈ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے اور باقی جو موت ہوئی تھی یہ کروڈا سے نہیں ہوئی یہ گام کے آبادی ممکن 1820 ڈار ہے اس گام کے آبادی تو بجروں کا آدمی ہیں باقی ایسی بیماری سے تو کسی کی دیت نہیں ہوئی کروڈا سے باقی سات آٹھ دیت ہوئی تھی کروڈا سے سات آٹھ موت ہوئی تھی میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ سات آٹھ ڈیتھ میں تو وہ ڈیتھ سوئی ہوں گے باقی لوگوں کا اتنا ایک سات مرنا کو اتفاق تو ہو نہیں سکتا کوئی بیماری ہے یا ان کی جانس نہیں کروڈا اس لیے وہ نون کووڈ ہے یا ایسی چیز ہے ڈائی بیٹیس یا کوئی بھی ایسی بیماری ہی تھی کوئی کوئی کینسر تھا تو یہ بیماری باقی کروڈا سے سوگر اوگر ایسی بیماری سے بھی موت اور اس کے علاوہ سات آٹھ جو پوزیٹیو آئے جو ریپورٹ ہے یہ ابھی تک چارچ کروڑا رہے ہیں کہ گاہوں میں لوگ چارچ کروڑا رہے ہیں چارچ کروڑا رہے ہیں لگ رہا ہے کہ اس کو خاصی جو کام ہے اس کے ریپورٹ ہینٹو ہینٹ جارچ کرائی جا رہی ہے اور ایک دو پیسنٹ ایسے بھی تو ان میں جن کی جارچ مرنے کے بعد نگیٹیو آئی ہے اور مطلب کروڑا سے موت نہیں تھی اور ہمارے گاہوں کا نیم ہے مطلب جب ہمارے موت ہوتی بیماری کے کوئی اس سے لیڑ دینا نہیں ہے جب بھی موت ہوتی ہے پندرہ بیس اکسا تھوڑنے لگتی ہے ملہ بیس پچیز ڈار کے آباتی گاؤں کی نیم بنا ہوئے آج سے نہیں کافی سالوں سے چل رہا ہے بس بات یہ ہے کافی سالوں سے چل رہا ہے ایک ساتھ موتیں ہوتی ہے موتیں ہوتی ہے جب اس گھر میں کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں ہمارے کیا باڑیاں ڈھانیاں چاروں ترہ پھیلی ہوئی ہے دوسری صاحب سے پھر چلتا لیتا کبھی وہاں موت ہوگی کبھی ادھر ہو گئی تو پھر وہ گام ساملپور میں ہی کنا جاتا بھی اس میں تی موتیں ہوگی بس بات یہ باقی کرونا سے کل پانچ موت ہوئی باقی ایسیڈ نورمل موت ہوئی اس میں کچھ نہیں ہے کہ ان کی ریپورٹ بوجیٹیو تھی یا ایسا کچھ ہے سب 60-65% اوپر کے وجود لوگ تھے عمر ماہ پیت ہے عمر والوں کو بھی قرآنہ ہو سکتا ہے عمر والوں کو بھی قرآنہ سے ڈیتھ ہو سکتی ہے یا اپنی ریپورٹ بھی جیک کرائی ورل ان کے ویکسین بھی لگی ہوئی تیسی بات نہیں ہے جہاں ماہاں میں کیمپ لگا تھا تو کم سکم 2030 دن ورین بھی لگوی تھی تو ان میں سے کچھ ویکسین والے بھی گئی تے بجرب لوگ لیکن جرور نہیں کہ وہ ان کے ورے پوزیٹیو تھی بینہ پوزیٹیو لوگ گئے تھے یہ کہاں سے بات آئی پھر کہ اتنے لوگ کورونا سے ہی مرے ہیں یا سسپیکٹیڈ کورونا سے ہی مرے ہیں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا ہے ہمارے کچھ تھے جو انہوں نے ہو سکتا ان کو لگا کہ اتنی ساری موت ہوگی ساٹھ پیشنڈ موت دے دی باقی ریالٹی جب ڈوکس آف سے لیسٹ پگر نکل ہوئی پانچائی سے پتا کیا تو بایالیس یا تیاریز موت ہوئی ابھی تک ڈیڑھ مہینے گندر باقی اس کا ترہاں گلت دیا گیا تھا ساٹھ پیشنڈ موت ہوگا یہ گلت ہے باقی ریال میں بیالیس موت ہوئی ڈیڑھ مہینے گندر سماجکتہ تو ہیں کون ہے سماجکتہ جو بھی پک جو بھی سر انہوں نے کرا گلت ہی گرا کہ گاہوں کے اندر ایسی چیزیں نہیں کرنا چاہیے کہ ساداران موت ہوئی رپن کرونا سے ساتھ ساتھ سی امار سر پندھ رہے چکے پہلے بھوت میں کوئی بدنامی جیسے چیز تو ہے نہیں میں نے بدنامی بدنامی نہیں ہے سا کچھ بھی نہیں سا آپ گاؤں کو بدنام کے ذراعی کریں نہیں وہ بدنامی والی بات نہیں ہے سر لگت بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ کل کو اگر بائچانس اگر اس گھام میں کچھ ہوتا ہے تو کافی مزدور آدمی ہے جو بیچارے صوبے جاتے کمانے کے لیے ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں ان کو سب کو اپنے راجنیتی سیکھنے پڑے ہوئے لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ان کی راجنیتی چکرم کوئی گریب آدمی بھوکا مر جائے گا ان کو یہ پتا نہیں کوئی آدمی کیا کر رہا ہے کیسے جنگی زیون بسر کر رہا ہے ہر یہ بات ہے یہ بات ہے کہ چار یا پانچ موت کرونا سو ہوئی موت پر کون راجنیتی کون کر رہا ہے ہمارے گام میں ہمارے پاکس والی کرتے اور کون کرتے سر چلتا ہے گام میں چلتا ہے بھوکس والی جو بھوٹ پرک سرپنج انہوں نے یہ دیئے تھے اور پوروپ سرپنج انہوں نے یہ دیئے تھے کوئی اتنی موت ہو رکھی ہے ایسے ہو رکھی تھی کون ہے پورو سرپنج پوروپ سرپنج اکرام کھان چیتا ہے اور اس سے بھوٹ پورو سرپنج ابھی چھوگانات اچھا یہ ہے ابھی ایسی کی سیٹ آئی تھی تو اس میں چھوگانات بنا ابھی گام میں تو کچھ بھی نہیں ہے جو کورونا پوزیوٹ تھے چار یا پانچ جنے تھے ان کی پوزیوٹو ریپورٹ آئی تھی ان کو دفن کر رہی ہے میٹی ہو گئے ان کی اور باقی ریبات دوسری سب کو مطلب یہ لے کے چل رہے باہر سے کوئی آدمی آتا ہے تو ان کو سینٹرائزے کرتے مات لگا کے پر اندر بھیجتے امرجنسی کام ہو تو اندر لاکل ہو رہے انہا ان کو واپس بھیج رہے ایک چیز میں اور سمجھنا چاہتا ہوں جو ڈیٹس تو ہوئی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیٹس ہیں ملکہ کورونا سے نہیں مرے پر ڈیٹس ہوئی ہیں آپ بھی مان رہے ہیں کہ پینتالیس کے آس پاس پاس پسلے ایک مہنے میں اتنے موتیں ہوئی ہیں تو یہ جو موت گھر میں ہو گئی یا ان کو ہسپتال لے جانا پڑا جادہ در ماملوں میں کیا تھا ان میں سے جو ڈیٹس ہسپٹال میں ہوئی نا ان کو سیدھا وہ تے کورونا پوزیٹیو جن کی بلکل ساس سے تھم چوکی تھی ان کو اکسیسنگ جورت پڑی تھی ان کو اس پیلے لے گئے باقی ادھر بھائی سب گھر میں موت ہوئی چلتا پیرتا آدمی کھاتا پیرتا آدمی ملاب چلا گیا ہے اس کی بول نہیں سکتے یہ بندہ تیار تا آج شام کو ملا سبے کتم ہو گیا باقی ہسپٹال تے جو موت ہوئی ان کی ریپورٹوی پوزیٹیو تھی تو وہ سیدھا اپنے کبرستان لائے وہ ہی دھپنایا باقی جو ادھر آدمی تھے ان کو بلکل تیار چلتے پیرتا آدمی گجر گئے ان کی ابن نہیں کہہ سکتے کہ وہ در کے حساب سے سم نے میکشن کیا سم نے میکشن لگانے کے باوزید بھی اسی سمجھ ہوئی دین چاہ جنوں کو پہنچاستان حکومت نے جو گارڈلینس دیتی کرونا کی ہم لوگ ان کو فلو کر رہے اور باہر کو آنے جانے کی دیکھ بال کر رہے بینہ اجازت اندر نہیں جانے دے رہے اور سینٹر ایس کی پوری دیکھ بال کر رہے یہ چیزیں تھوڑی سی بور رہسے میں لگتی ہے نا اتنی موتیں ایک ساتھ ہونا آپ کہہ رہے ہیں ہم لوگ جب ہی جانتے ہیں ہم دھو جگہ گھوم رہے ہیں گاؤں میں جا رہے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ لکشن چھپا دیتے ہیں لوگ جنرلی جانچ نہیں کرواتے ہیں لیکن پھر جو سانس لینے کے دکھتے ہوتی ہے ہارٹ اٹیک سے بھی موت ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی ہے تو اس میں بھی وہ کوویڈ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کئی بارات ابھی جو ابھی دو یہ ایکسپیر ہوئے تھے ان میں کافی جنوں کو ان کو اٹھیک بھی آیا تھا اٹھیک سے بھی گئے تھے سیلینڈ اٹھیک آیا تھا دو تین جنوں کو ہوتا کہ جو ان کو اوکسل لگانے پاس جو ان کو اٹھیک آیا تھا ان کو اٹھیک آیا تھا ان کے بعد وہ کابیستان لگا ان کو دفن کیا تھا جو پینٹالیس لوگ مرے ہیں آپ پینٹالیس کانگڑا بان رہا ہے نا بیالیس مان رہا ہے پورٹیٹو تو بیالیس لوگوں میں زیادہ تر کس عمر کے تھے لوگ ان میں سے تقریبا 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 ساٹھ پچھ پنسے اپری تے پچھ پنس آٹھ سوپڑتے ہیں کچھ لوگ تھے جو ایک اٹھتیس کے سمتنگ تھا ایک دو لیڈیز تھی تھی تیس باتیس کی تھی اور ایک اٹھتیس انچالیس چالیس جو پانچ جوان موت ہوئی وہ چالیس سے اس کے تیس کی بیچ میں تھی باقی سب پچپن ساٹھ پیس سٹھ پیچھت ترس اسی ان کے سمتنگ موت ہوئی سب بجرگ بجرگ سی ها رو ن seed temos کچھ پرساسر رامگن تھانا کا Audioוד hoor��ے ہمارے ایک دن میں تین دے چار دے پا کے دیکھ بال کر رہے چوکیوں پر آکے چکیوں پر آ رہے ہوں گا جب خبرو میں چھپ گیا نام گاہ مغلق گرہ ہیں پر رامان تھانا تو پورا سپوٹ میں کیوں کہ ہم دению ڈیوب市れて افرادیا لکughters آپ سارے یو آئی لگ رہے ہیں مجھے ایک چیز اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں میں سے ویکسین کتنے لوگوں نے لگوالی سر ایٹھر سال کے لگی نہیں تو ہمارا کیسے لگے گی اب کیم لگے گا ایٹھر سال والی ویکسین نہیں ہے آئی نہیں سب سے پہلے میں لگوں گا ابھی تک بھار میں گائی لیندی ابھی بیجینی ویکسین وگرے دوز بگی دیش میں اٹھر سال سے کم آلو کو ویکسین اٹھر سال سے زیادہ والو کو ویکسین نہیں لگتی پیتالی سے پلس والی تھی وجہ لوگوں کے لیے مینٹی پاور کام ہوتی نا اس حال سے انہی کے لیے ڈوز تھی لیکن اب سرکار نے گورنمنٹ آٹھار سے پلس کا کر دیا تو ساید اب آئے گی اپنے سب سے پہلے میری امی کے لگایا تھا میں نے میری ممی کو لگایا تھا میں تو نہیں تھا بھائی کو فون کیا تھا وہ جا کے لگویا تھا سٹاپ کے حساب میں نے لگا رکھی اس ویکسین کسی سٹاپ کے حساب پنچائت کا سٹاپ ہے اس حساب سے گورنمنٹ سٹاپ کے حساب سے ہمارے کو ویکسین میرے کو مل لگا ہی فشتہ آپ کے گاؤں میں اٹھارہ پلس والے کسی کو ویکسین نہیں لگی اٹھارہ سے چو مالی سال کے بیچ کا جو ہے ساٹھ اور پیسٹھ جو بھی ان کو پر لگا پیتاریس پلس والوں کا لگا ہوا آپ کو پتا ہے کہ ویکسین تو اٹھارہ پلس والوں کو لگ رہی ہے ملہ سرکار نے شروع کر دی ہے ابھی تک یہاں کیاں نہیں لگا ہے اٹھارہ سے آپ کو پتا کہ وہ پروسس کیا ہوتی ہے اٹھارہ پلس یا اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کا اور چومالی سال سے کم والے جن کو اگر ویکسین لگوانی ہو تو انہیں کیا کرنا ہوتا ہے نہیں سریعہم پتا نہیں آپ لوگ کتنے تک پڑے ہوئے ہیں سر ٹویل کو فرسٹ ویر پر آواز سے درہ جو سنگے ہیں سر ابھی تو ہم پراویڈ جو بھی کرتا ہے کسی بھائی کے پاس پنچائت میں مہت ہے یا اور کوئی پروپٹے کا کام کر رہا ہے یہ ہی کام ہے ہی کام ہے ہی کام ہے میں چاہی کی ہوتیل کرتا ہوں میں چاہی کی ہوتیل کرتا ہوں تیس سال سے پرانی ہوتیل ہے ہماری رہمت اسٹال میروالی سار کووین کا نام سنا ہے کہ آپ نے کووین ایک ایپ ہے یا کووین ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر ٹیکہ لگتا ہے ایسا کچھ سنا ہے آپ نے جی نہیں ایک چل میں سر سننے کہ ہمارے گام میں ہی اسٹاپ ہے تو جو بھی آتا ہمارا کو آلریڈی سویدہ مل جاتی ہے آپ کیا رہے کہ جب کیمپ لگے گا تھارا پلس والوں کو یا تھارا سال سے زیادہ عمروالوں کو تب ویکسین لگویں گے سب سے پہلے میں ہی لگوں گا سب سے پہلے میں ہی لگوں گا میرا نام صدام ہے سب سے پہلے میں ہی لگتا ہے تو یہ سوچ بھی غلط ہے اور ویکسین لگنے کے بعد آدمی کے دل میں ڈر گوز جاتا تو تو آٹومیٹک بیماری کور کرنے لگتا ہے باقی آدمی ویکسین لگانے کے بعد نو ٹینسن گھومنا چاہیے کوئی کچھ نہیں میں نے ہی لگائی ویکسین ایسا کچھ نہیں دو مہینے سوپر ویکسین لگائی ہے اور باقی اگر ویکسین آپ کیم لگے گا ہمارا جیسے بچے نہیں لگے گا سرکار نے تو یہ ویہاستہ کر رکھے نا آن لائن کی آپ ریجیسٹیوشن کرواتے ہیں اور اس کے بعد ویکسین کا سلوٹ بک کرواتے ہیں جی سر لگوائیں گا ایسا سلوٹ والا معلوم ہے نہیں ہے آپ کو نہیں ہے مالو نہیں سر ہوتا ہے اچھا آپ میں وہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ باہر سنتے نہیں ہے خباروں میں پڑھتے نہیں ہے کیا یہ ہمارے جو کام کر رہے ہیں کوئی باہر فیکٹری بڑی فیکٹریم کام کرے تو ان کو یہ چل رہا ہے ان کو ریشٹیوشن کرواتے ہیں جیسے کبھی اس ہسپنیل نمبر آیا کبھی وہاں آیا تو وہاں جا کے ویکسین لگوائے ہیں چل رہا پروسیسنگ ریشٹیوشن والا تو ایسی بات نہیں ابھی ہمارے گام میں بچے بھی سرمزدار نہیں اس چیز میں تو ان کو دیر دیرے مویا کروارے ہیں بات چیت کر رہے ہیں پھر دیر دیرے اعلان بکرہ لگوائیں گام میں کبھی جو بکرہ بکرہ بتا کے ان کو دیر ویکسین جو آدمی جا رہے ہیں کبھی جنہوں نے ویکسین لگوائے بھی بولا ہمارے سینٹر آیا دوماں جا کے لگاؤکا آیا ویکسین بلنا کہ جو اٹھارا پلس والے ویکس سے آن لائن ریشٹیوشن ہو رہا یا وہ چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہے اسی لئے ویکسین جاتا لوگ لگوا بھی نہیں پائے در بھی بیٹا ہو اس وجہ سے بھی نہیں لگا رہا ہے ویکسین لگانے والا آدمی بچہ نہیں رہا یہ بھی ہو رہا یہ کپی چل رہا بھی اسی کام کا نہیں ملوی کے وارٹس اپ پہ آتا ہے آپ کو وارٹس اپ اگرہ اب کیا بتائے وارٹس اپ فیس بک ملٹی میڈیا ویسے بہت فیشتہ پپولر ہے اب اس کو بولے گا اس کو بولے گا اب کئی عورتیں لگاتی ہے بائی چانس کسی نے ویکسین کل لگے دو دینوں اس کی ڈے تو اب آدھے لوگوں آفا فیل گئے اس نے ویکسین لگے اس وجہ سے ختم ہو گئی تو یہ چل رہا ہے پر آدھے تو لوگوں ڈر یہ چل رہا ہے ویکسین لگانے کے بعد آدمی بچ نہیں رہا کہ بھائی انجکشن لگواتی مر جاتا ہے تو اسے خوف ہے لوگوں کو بھی تو اسی لیے نہیں لگواتے لیکن سومالپور میں ہماری پینسل بند ہو جائے گی بند ہونے دو لیکن ہم نہیں لگائیں گے پھر ہم ان کو گھر پہ جا جا کے سمجھا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب آفا ہے آپ ڈرو مت جاگروک کر رہے آپ لگاؤ ٹھیکا لگاؤ کچھ نہیں ہوگا گھر پہ جاتا اور باقی ان کے خوب خوب گسا ہوا وہ خوب نکال رہے گھر پہ جاتا وہ کہ یہ کہہ دیں کہ اگر ویکسین لگوالی تو پھر ہماری پینسل جو وردہ آوازت اب ہم لگا ہم جاتے بلدے ٹیکا لگاؤ ایکسین لگاؤ تو وہ بولتے میں نہیں لگا کیوں نہیں لگیں گے ہم بولتے بلدے پینسل ملو یا مت ملو ہم نہیں لگائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے ہم مرنے سے تو اچھا ہم مزدور کر کے کار لیں گے لیکن ہم نہیں لگائیں گے تو ملی پینسن بند کرو نرے گا سے نام کٹو چاہے ہمارا داراسن بند کرو کچھ بھی کرو لیکن ہم ویکسین نہ لگائیں کیونکہ ویکسین لگانے کے بعد آدمی بچنے رہا ہم ویسے جلیں گے کوئی دکت نہیں پھر ان کو ہم سمجھا رہے گھر پہ جا جا جائے تو وہ لگا بھی رہے ایسا کچھ نہیں ہے لگا بھی رہے دیرے دیرے وہ تو ایک بہا ہے کہ آپ ان کو تو ویکسین لگوا رہے لیکن اٹھارا پلس والوں لگ رہی ہے اور آپ لوگ نہیں لگوا رہے آپ کو بھی نہیں تو آپ کو بھی لگوانے چاہیے لگوانے چاہیے لگوائیں گے اب آپ نے اگر بتایا یہ اپ سے تو لگوائیں گے کل سے انشاءاللہ ہم سب ہوا لگویں گے آپ کے گاؤں میں ٹیکہ کرن آخری بار کب ہوا ٹیکہ کرن آخری بار کب ہوا ٹیکہ کرن آخری بار ٹو منٹ بٹھا ٹیکہ 15 دن ہو گئے ٹم جان سے پہلے ہوا ٹم جان سے پہلے ٹم جان سے پہلے ٹیکہ وغیر کنے گیا ٹیکہ وغیر کنے گیا ٹیکہ دوسری ڈوز کا جو آیاتہ دوسرا کیم نہیں لگا اور نہیں ہمیں ایسا پتہ بڑھا گی یہ ہے یہاں سے یہ کر کر ٹیکہ لگوا سکتے یہ ہمیں دھیان نہیں تھا آپ نے بتایا سکریہ ہم کل سے تیاری کریں گے اس کی ٹیکہ لگوانے کی ٹیکہ تو جیسے آپ اخواروں میں ٹی وی پہ فوٹو دیکھ ٹیکہ تو لگ رہے ہیں آپ کی گاؤں میں نہیں آ رہے ہیں تو آنے آتو رہے سر آتو ایک دفئے کیمپ لگا ایک دو تین دفئے لگا دو تین دفئے لگا ایک دفئے نہیں لگا دو تین دفئے لگا رمجان کے ٹائم میں کوئی لگاتے بھی نہیں بلدہ رمجان بات میں لگیں گی اس لئے ڈاکٹر ساتھ بیٹھتے تھے فون کرتے تھے ایک دو تین دفئے لگا بلاؤں ان کو سب جاتے تھی بھی سہی بہت سارے اور لگاتے بھی سہی اچھا آپ کی اپنی جو راجعے کے سرکار ہے مکھے منتے ہیں شوگل ہوتے ہیں انہوں نے یہ کورونا کے دوران جیسے آپ کو کئی بار ضرورت پڑی ہوگی ہوسپلائیزیشن کی ضرورت پڑی ہوگی تو کورونا کے دوران سرکار کیسے کام کر رہی ہے کرونا کے دوران سرکار کا تو بیسے تو دیکھا جائے تو ابھی تک تو ہم کو اسی جرت پڑی نہیں باقی ہمارے گام میں بھی تبڑا گاؤں ہیں ان میں نہ تو اکسیجن سلینڈر کی کوئی ہمیں کوئی چیز مویا سرکار دوارہ دی گئی ہے نہ ہمارا اسپتال ہے نہ تو اس میں کوئی سلینڈر کبھی کبھی جرت پڑ جائے ایسی کوئی امرجنسی آ جائے تو ہمارا کو اکسیجن کے لیے خود کو سلینڈر کے لیے خود کو بھاگنا پڑتا ہے خود کے پیسے سے مویا کرنا پڑا گورنمنٹ سے ہم کو اسی چیز نہیں ملی ہے جیسے جسے کوئی ہم کو لاب مل سکے گریب آدمی کو لاب مل سکے سب پیسوں سے کچھ بھی ہو گیا کسی بھائی کو جرت پڑ رہی تو خود کے پیسوں سے خرید کر لے دو دن تین دن دن بھٹک رہا ہے اتنا بڑا گاہ میں نہ تو سلینڈر ہے ہمارا کو مل رہی ہے سرکار دوارا جو سویدہ جو ہم کو لگ سکے بھی ہمارے کو سویدہ اچھی ہے آپ کی گامہ میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کہاں لے کرداتے ہو نورمال ہے تو ہمارے گام میں دو چار پاہ دوکٹر بیٹھتے سرکار اسپتال ہی ہمارا اس سے لے لے اس سے فرق نہیں پڑتے پھر اپنا اسپا بیسے کافی مطلب نزدیک ہسپٹال بنے ہوئے پھر زیادہ لگتا ہے آدمی کو بہت کم جا رہے ہیں جو اس میں بھی مسکت دیکھنے پڑ رہی ہے کیونکہ جیلن بغیرہ گیٹ بند کر دیا ابھی کچھ ٹائم پہلا ابھی کھلے ہیں ان کے تو پھر بھی آدمی پرائیڈ ہسپٹال دیکھ رہا گورنمنٹ ہسپٹال جانے سے ڈر رہا ہے بھئی وہاں جانے کے بعد ایڈمیٹ کسی کو باہر سے لے گھومنا پڑ رہا ہے بھئی آج اس کی ملدہ اس کو نہیں بل رہی ملدہ اس کو پرائیڈ ہسپٹال دیکھنا پڑ رہا ہے ایسے چل رہا ہے اچھا تو یہ تو آپ کے سواستے منتری جو ہیں پردیش کی وہ بھی اسی رگو شرمہ جانتے ہیں رگو شرمہ جانتے ہیں رگو شرمہ جانتے ہیں وہ بھی ہیں تو ہاں تو آپ کو لگتا ہے کہ سواستے بیوستان اور تھوڑی بہتر ہونے چیزیں چیزیں اتنے خراب نہیں ہیں سواستے منتری بھی یہاں کے ہیں اتنا دھیار نہیں دیا ہم بھی مانتے ہیں سواستے سواستے منتری سواستے جو چیزیں اور بھی بہتری نون چیزیں میں بول رہا ہوں سر کے پچیس تیز جار جیسے یہ نورمل گاہ میں ایک بڑا گاؤ ہے اس میں اتنے بڑے گام میں ہسپٹال میں نا تو اکسیزن کی سوید ہے تو پھر اتنے بڑے گام میں نہیں تو پھر چھوٹے مڈے گاؤں کہاں سوچ بوج ہوگی کوئی امرجنسی کیا سا لپڑا ہو جائے رات برات تو آدمی پھر کیا کرے گا یا تو اس کو موت دیکھنے پڑے گی یا لے جائے تو پھر ویٹوریا جیلن لے جائے جیلن نہیں ملے تو پرائید ہسپٹال دیکھے نہیں دیکھے تو اس کو انتیم آپ کی گاؤں میں کبھی ایسا بھی معاملہ ہے کہ کوئی زیادہ بیمار ہو گیا اس کو اکسیزن کی ضرورت پڑی لیکن اس کو اکسیزن نہیں ملی یا اس کو اسپتال میں بھرتی کرانے کی ضرورت پڑی لیکن بیڈ نہیں ملے جی ایک دو مریج ہے پھر اس میں پھر پرائید ہسپٹال دیکھا انہوں نے سانت فرانسیس ہسپٹال ہمارے ہاں کم سے کم اس کی تیتیس سنتیس کی عمر تھی ان کو ایسے ہی تھا ایک دم اچانک اوکسیزن کی کمی تھی درد کرنے لگا ساز کے پرمتر اس کو سویدہ نہیں ملنے کی وجہ سے اس کو مرنا پڑا کیوں اسے بیدہ نہیں ملے کیا ہسپٹال بھرتی نہیں لیا نہیں لیا تبھی تو نسیوم یہ ہسپٹال ہے صبح جیلین میں بیٹھنے ملے تا اس ٹائم میں اسی لئے پھر نسیوم لے کے گئے تھے پھر اس کا انتقال ہو پھر اس میں پھر جان کا پتہ نہیں ہے پھر حال آگی پھر ان کی ریپورٹ بھی تو کل کا ایڈمنٹ کر رہے ہوئے کو صبح دیکھ رہے ہیں پھر وہ اس حساب سے اس کا سرکاری ہسپٹال میں ایسا حال ہے ہاں یہی تو سماچار بھی دیکھتے بہت ساری جگہ دیکھیں جو پرساسن لاٹی چارج کرتے لیکن ہمارے رامگن تھانی پولیس کا بہت بڑا سہوگ رہا کسی کے بھی ساتھ لاٹی چارج نہیں کیا آکے روک کے بولتے بیٹے یہ مارکس لگاؤ گائیڈ لائنز کا پالن کرو پیار سے سمجھاتے ایسے گالی گلوز سے کبھی بھی رامگن تھانا سیائی صاحب ہے اور جتے بھی پورا اسٹاپ ہے پورا کرتے دل سے سکریہ ادا کرنا چاہتے سو مولپور پنچائد کی طرف سے دل سے سکریہ ادا کر رہے ہم ہمارے گھام میں کبھی بھی ایسا اچھا میں ایک چیز اور آپ سے سوائنا جاتا ہوں جس سرکاریں میں بدلتی ہیں جو پہلے کی سرکار تھے بی جے پی گورنمنٹ تھی اور ابھی کانگریس کی سرکار کیا واسندرہ راج جی کی سرکار کی چیزیں بہتر تھی حالانکہ کووڈ نہیں تھا لیکن میں ہیلتھ پیسٹریٹ دییا سر میں رکھو تو نہ تو بی جے پی اچھا لگتا نا کانگریس کا اچھا لگتا آدمی جب آدمی خود کے پروبلم پڑتی ہیں اچھا لگتا آدمی خود کے پروبلم پڑتی ہیں جب آدمی اگر الیکسن دور چلتا آدمی بیمار بھیجائے تو اس بندوں کو اٹھا کلوگ باہر اسپٹل دیکھا گھر چھوڑ دیتے ہیں ابھی نورملی اندر چناؤ ختم ہونا کے بعد ہر آدمی اپنی اپنی دیکھتا اپنے جے باتا ہے اور میرے صرف سے میرے کو نہیں لگتا ہے جی پی کانگریس دونوں سرکار کوئی مطلب کوئی کام کی نہیں ہے ایسا نہیں لگتا ہے اس آدمی آج اس کے کام پڑ گیا یا گریب آدمی اس کو کوئی سویدھم ہوئے یا کچھ ایسا کچھ نہیں اس کے اندر سب اپنے اپنے بس پارٹی کا روٹیا سیکھنے پر لگے ہیں بس ان کا یہی کام ہے باقی جنتا کو جو لاب ملنا چیئے آج تک کسی جنتاوں میں کسی آدمی کو دونوں پارٹیوں سے نہیں ملتا یہ نیم رہا ہے سب اپنے گھر یا جے بڑھنے پر لگے ہیں چناؤ کی ٹائم میں ایسے وعدہ کرتا ہے جیسے کل ہی کر دیں گے سارا کام چناؤ کی ٹائم میں اسے وعدہ کرتا ہے سرکار کے بھروس نہیں ہوگا بیماری جب جید ہوتی گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے سرکار کے بھروس کچھ نہیں ملنا سائد میری عمر ہی تھی نہیں پیری میں دیکھ لیا خود کے گھر میں خود ہی بندہ پریشان ہوتا خود کو لڑنا پڑتا ہے نہ تو سرکار اس میں کوئی ساتھ دیتی موسیقی موسیقی موسیقی